آفات سے سلامتی اور حفاظت اس کا مطلب ہے آفیت دنیا کی آفیت گناہوں سے حفاظت اور آخرت کی آفیت عذاب سے بچ جانا ہے دو جہاں کے تاجوار سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سے آفیت کا سوال کرنا اسے زیادہ محبوب ہے باہم جگڑا ہو جاتا ہے نا گھر میں کبھی تو ایک شخص دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو اندھا کر دے یا اللہ میری تو ٹانگیں کٹ جائیں یا اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں کیا آپ کو خوف نہیں آتا کہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو بنے گا کیا تو رب تعالیٰ سے مصیبت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے رب تعالیٰ سے آفیت کا سوالی رہنا چاہیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ عز و جل سے معافی اور آفیت طلب کرو کیونکہ مومن کے لیے اسلام کے بعد مغفرت و آفیت سے بڑھ کر افضل چیز کوئی نہیں ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل